جل یہ سبھی بچوں کا ایک بار پھٹے سے نمسکار رام رام ویلکم سو سواگتم سبھی کا آپ کے اس آرلائن پلیٹ فارم دیئر رینرز پر سبھی بچوں کا میں تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے گھر میں سوست ہوں گے اچھے ہوں گے مست ہوں گے اپنی پڑھائی کو بہت سوچار روپ سے چلا رہے ہوں گے اور جو نہیں چلا رہے ہیں ان سے میری یہی گجاری سے یہ آپ سبھی لوگ اپنی پڑھائی کو سوچاری روپ سے چلا رہے جب آپ اگر ہتھیار چلا لیتے ہیں تو جب بھی کبھی عدد کا سمائے آئے گا تو آپ میرا یقین کریں آپ سب سے اچھا ہتھیار چلا رہیں گے اس کا مطبع یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے تیاری کر رکھی آپ نے اگر پہلے سے پڑھ رکھا ہے جب سمائے آئے گا تو آپ سب سے بہتر پردرسن کریں گے آپ سب سے اچھا پردرسن کریں گے یہ آپ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھیں ججوہ رکھیں اور دوسری بات ہے آپ اس طرح پر بھروسہ رکھیں کہ کچھ نہ کچھ اچھا جرور ہوگا اسی آسا اور بھروسہ کے ساتھ میں ہم چالو کرتے ہیں آج ہی کلاس میں نے پچھلی کلاسوں میں آپ کو تطور سماس تک پڑھا دیا میری سب سے میں نے آپ کو بہوبری سماس تک پڑھا دیا تھا اور آج ہم بات کریں گے اپنی سماس جو تطور سماس میں نے ساتھ بہوبری نہیں بتایا وہ میں اگلی ویڈیو میں پڑھا ہوں گا ہم بات کرتے ہیں آج آپ کے سماس میں تطور سماس دیکھیں جو تطور سماس ہے اس کو اب سماس راج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو تطور سماس ہے یہ سب سے بڑا ہے اور سب سے ایک کرشت ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اس کی جو لنٹ ہوتی ہے یا اس کی جو ویٹج ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو پڑھنا آتیا آوستیک ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کے لئے ہم اس کے بھاگوں کے دورا بھاگوں کے مادھم سے ہم اس کا آدھین کرتے ہیں کہ اس کو یہ جو تطور سماس ہے اب یہ ہے تو دھتیپت پڑھان جیسا کہ آپ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا چلی آجائیے تھوڑا تھوڑا کرتے بھی ہیں صد میں چلیے اگر بات کرتے ہیں بچے ہم تطور سماس کی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اگر ہم پد کی پردھانتہ کے آدھار پر سماس کی بات کریں تو دھتیپت پڑھان سماس میں تطور سماس آتا تھا اور یہ اپنے دو بھاگوں کے ساتھ میں آتا تھا یہ دو اپنے اپ سماسوں کے ساتھ میں آتا تھا جن کو آپ کرمدھارے اور دھگو سماس کے نام سے جانتے تھے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں اس کی تطور سماس کی تو اگر ہم بات کریں تطور سماس کی تو اس کی پریباسہ میں ہم بس کچھ ہی چیزیں لکھ سکتے ہیں جیسے لکھ سکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تو تتپرو سماس کے اگر بات کریں اور اس کے بعد اگر اس کی بات کریں تو آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے دیکھیں اگر ہم بات کریں کرمدھارے کی آپ نے دیکھا ہوگا جب کرمدھارے سماس ہوتا ہے بیسیشنل و بیسیش سو ہوتا ہے اب چونکہ تتپورو سماس کا بھاگ ہی کرمدھارے سماس ہوتا ہے تو کیا پتہ اس میں بیسیشنل و بیسیش نہیں ہوگا سر بالکل ہوگا لیکن اس کا جو بچھید ہوتا ہے اس کا جو بگرہ ہوتا ہے اس کا طریقہ آلگ ہوتا ہے پرن تو جو کرمدھارے ہوتا ہے اس کے بچھید کا طریقہ لگ ہوتا ہے تو جب ہم اس کا بگرے کرتے ہیں ان کے طریقوں میں کچھ خاصا انتر پایا جاتا ہے تو اس میں ایک پوائنٹ آور لکھا جاتا ہے کہ اس کا دوتی پد اس کا دوتی پد کیا ہوتا ہے اس کا دوتی پد بسیش اس کا دوتی پد بسیش ہوتا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے اب اگر ہم بات کریں تو بس اس کی بچیش تمہیں ہے یہ باقی آپ کچھ بھی لکھ دے نیچے اس کا مطلب ہے نہیں کیونکہ آپ سے پریبھاسائیں پیپر میں نہیں پوچھی جانی ہے آج سے پوچھا جانا ہے ادھارن ایکجامپل اس کے اپسن دے دیا جائیں گے وہ آپ چیزوں کو ان کی چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہے اب اگر بات کریں بچے ہم تطوروس سماس کے بھاگوں کی تطوروس سماس کے بھید کتنے ہوتے ہیں تطوروس سماس کے جو بھید ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پانچ کون کون سے ہوتے ہیں جب آپ دھیان دیجئے گا تو پہلے ہوتا ہے نچ تطوروس سماس دوسرا ہوتا ہے لپت پد لپت پد تطوروس سماس اور در اگر اگر ہوتا ہے الک الک تطوروس سماس اگر ہوتا ہے لپت کارک چن تطوروس سماس اور پانچ ہوتا ہے پہلے بچے اپپد اپپد تطوروس سماس اب یہاں پر آپ ایک بات دیکھ رہا ہوں گے کہ آپ نے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے پڑ بھی رکھا ہو پر بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے نہیں بھی پڑ رکھا ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں تطوروس سماس کی تو یہ بڑا سیگمنٹ کیوں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں اپنے پانچ بھاگوں کو اپنے آپ میں سماحیت کیے ہوتا ہے پانچ بھاگوں کو اپنے آپ میں لے کر کے چلتا ہے بات کریں ہم اگر اس کے بھاگوں تو پہلا ہوتا ہے نش تطوروس سماس دوسرا ہوتا ہے لپت پد تطوروس سماس تیسرا ہوتا ہے الک تطوروس سماس اگلا ہوتا ہے لپت کارک چن تتپورو سماس اور اگلا ہوتا ہے تتپورو سماس تو آپ کے مر جہنے ایک بیچارہ ہے کہ ہم پانچو پرکار پڑھیں گے نہیں ہمیں پانچ پرکار نہیں پڑھنا ہے ہمارے جو جو اگزام کے حساب سے موشن امپورٹنٹ ہے وہ ہے تتپورو سماس اور اگلا ہے لپت کارکچن تتپورو سماس اچھا ہم وہ ایسے پڑھتے تو ہمیسا لپت کارکچن پڑھتے رہے ہیں کہ دیتے ہیں لپت کارکچن کی کتنے بھید ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چھے ہو جاتے ہیں کرم سے لے کر کے آپ پانچو پرکار پڑھنا تو جو ابھی کا جو اگزام کا جو پیٹرن آنے لگا ہے وہ پیارے بچے نشت تپورو سماس بھی پوچھا جانے لگا ہے اور بہت آیت میں پوچھا گیا ہے کئی بھرتی پر اچھاؤں پوچھا گیا ہے اسی کو مدین نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہا نشت تپورو سماس بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے تاکہ کبھی بھی اگر نشت تپورو سماس کا کوشن آتا ہے کیونکہ جو نشت تپورو سماس ہوتا ہے یہ اب بہی بہت سماس سے کلیس کر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب بہی بہت سماس سے لگ بھگ ملتا جلتا ہوتا ہے تو اس ملتا جلتا یا اس کلیس سے بچنے کے لیے ہم نشت تپورو سماس بھی پڑھنا شروع کر دیا ہم نے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ ہوتے گیا ہیں لپت کبھی آپ سے آپسن میں نیچے لکھا ہوا ہے لپت پد الک اپپد نچ یا لپت کارکچن تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے تطپرو سماس کے بھبھاگ ہوتے ہیں اور ان میں ہم نش تطپرو سم اور لپت کارکچن کا دھن کرتے ہیں جلدی سے پیارے بچے سکرین سارٹ کر لیجئے اس کے بعد ہم آگے کی بات کو سرو کرتے ہیں جلدی سے کریے دیکھ لیا چلی دیکھیں تو پیارے بچے ہم نے جیسا آپ سے بتایا ہے ہر بار کی آپ کسی کوئی بھی ٹاپک اگر آپ ہم سے پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ناجریہ جرور ملے گا میں نے بار بار کہا ہے کہ میں بہت رفتار سے تو آپ کو بلٹ ٹرین کی رفتار سے تو نہیں چلا سکتا ہوں لیکن بس ہرتے آپ کو اتنا ادھین جروری کرا سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی جیون میں کوئی بھی دکت نہ آئے تو پہلی ہیڈنگ ڈال لیجیے لگ لیجیے نچ تطورس سماس اگر بات بہرے بچے ہم کرتے ہیں نچ تطورس سماس کے بات کی کرتے ہیں تو جیسا کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے نا تو اس سر سماس میں کیا ہوتا ہے ایسا تطورس سماس جس میں نسید بتانے والے ایسا تطورس سماس جس میں نسید بتانے والے آ ان ان اور نا آج پرتے کسی بھی سبد کے پہلے جڑے ہوتے ہیں اور جو ان کا جو وگرہ ہوتا ہے وہ نکاراتمہ بھاؤ پرکٹ کرتا ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں نس تطورس سماس ہم نے کیا بولا ہم نے کہا وہ تطورس سماس سمجھیں گے بیٹا وہ تطورس سماس سماس کرنے والے اپسرگ کون کون سے آ ان ان اور نا ایک بار پورا نا ان اور ایک بار آدھانا والا ان اور اس کے بعد میں نا ٹھیک ہے وہ تطورس سماس جس میں نسید تا پرکٹ کرنے والے اپسرگ آ ان ان اور نا جوڑے ہوں اس سبد میں اس سبد میں نچ تطورس سماس سماس ہوتا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے اب دیکھئے آ ان اور نا کو یاد کرنے کے لئے ہم ایک ٹرک بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لئے ہم کیا رہے یاد رکھے ہیں نش تطورس سماس میں لگتا ہے ان نا جب ہی ان آتا ہے ہم اس سے نکال لیتے ہیں آ ایک بار آدھ نا ان ایک بار پورا نا ان اور ایک بار نا لکھائی نا اس سے ہم نکال لیتے ہیں کہ آ ان اور نا نام اگر کسی بھی سبد کے پہلے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اسے یاد رکھے اور نشط طور پر نشط پرو سماس ہی ہوگا پتہ یہ بات سمجھے کی نہیں سمجھے اگر ہم اس کے بات کریں ہم اس کے ادھارنوں میں بات کرنے جائیں تو آپ دیکھیں اس کے ادھارن میں لکھ سکتے ہیں اس کے جو ادھارن ہیں اگر ہم بات کریں تو اب آپ لکھ سکتے ہیں اس میں لکھ سکتے ہیں اکارن آپ لکھ سکتے ہیں انہونی آپ لکھ سکتے ہیں انا وسک اور گھ لکھ سکتے ہیں تو اس کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں پھر لکھ سکتے ہیں آپ اناوستک پھر لکھ سکتے ہیں آپ پربھاو پھر آپ لکھ سکتے ہیں اور پھر نام لکھ سکتے ہیں نا پشند آپ لکھ سکتے ہیں نالائک اتھا لکھ دیتا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں نالائک اب دیکھیں ان کا پہلے ہم کر دیں اب ان کا اگر بگرے کرنا ہے جب ان کا سماس بگرے کرتے ہیں بگرے کرنے میں ان کی کوئی بھانتی نہیں ہے کوئی کٹھنائی نہیں کچھ نہیں کرنا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں نہیں جوڑ دیجی جیسے کارن تو اس کا بگرے ہو جائے گا کارن نہیں کارن نہیں یا دوسری پکار سے کر سکتے ہیں دوسرے لکھ سکتے ہیں کارن رہیت یا آپ لکھ سکتے ہیں بھینا کارن جیسا آپ کے option میں دیا ہوا ہو آپ اسی پرکار سے اس کو دماغ بھی اپنے رکھ لیجئے کارن نہیں لکھنے چاہیں کارن رہیت لکھیں ان ہونی لکھ دیں گے ہونی نہیں ہونی نہیں اگر لکھا ہوا انا آوستک تو لکھ دیں گے آوستک نہیں آوستک نہیں اگر لکھا ہوا ہے آپ پربھاو تو لکھ دیں گے پربھاو نہیں لکھا ہے نا پسند تو لکھ دیں گے پسند نہیں کہ لکھ دیں گے پسند نہیں لکھا ہوا ہے نا لائک تو لکھ دیں گے لائک نہیں لائک نہیں اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے بڑا ہی بھی اثر ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنے آ ان اور نا اگر آج سبد آ جائیں تو آپ کیا کریں گے اور اگر ہم اسی کے اور نیچے آگے لکھنا چاہیں تو ہم لکھ دیں گے انا چار لکھ دیں گے ہم ہم لکھ دیں گے انا چار ہم آگے لکھ دیں گے ہم آگے اسی میں لکھ دیں گے انا چار اچیتن انمول ہم لکھ دیں گے اچیتن ہم لکھ دیں گے انمول سمجھے کی نہیں سمجھا اگر ان کا ہم بگرہ کرنے کی کوسش کریں تو ہم لگ دیں گے آچار نہیں آچار کا مطلب کیا ہوتا ہے آچرانح کیا ہوتا ہے آچرانح چتن تو ہو جائے گا چیتن نہیں چیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے چیتنانوں کا مطلب ہو جائے گا مول نہیں یا مول یا نہیں اس پرکار سے ہمارا یہ نشت تک پروش سماس ہوتا ہے ہمیشہ آپ یاد دیکھئے جیون میں کبھی بھی اگر آپ کو آن اور آن ان اور نہ آدھ اس سبد کی سی بھی سبد کے پہلے جڑے ملیں اور دیکھئے ایک کلیس کیسے کرتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا کوئی کوتا ہی نہیں کرے گا نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو جب ابھی ہم نے آپ کو اپ بے بہت سماس پیارے بچے پڑھایا تھا تو وہاں میں نے آپ کو بات بتائی تھی میں نے آپ کو ایک جمپل وہاں پر لکھایا تھا آ مرتیو آ جیون کیا لکھایا تھا آ کنٹ ایسے لکھایا تھا آپ یہاں پر یاد رکھیں گے کہ اگر کبھی بھی کسی کے آگے بڑا آ اگر کسی کے بھی آگے اگر بڑا آ جڑ جاتا ہے اگر کسی کے آگے کبھی بڑا آ جڑ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس میں نہیں آئے گا اسی لئے ہم نے لکھا ہے آ کاغرک کسی بھی سبد کے جیسے آپ بلوم سبدوں پڑتے ہیں آپ بپرید سبدوں پڑتے goten تو اس میں دیکھتے ہیں جیسے کی لکھا ہوتا ہے ہونی تو کر دیتے ہیں انہون لکھا ہوتا ہے پربھہو تو کر دیتے ہیں 신 coun Way تو آ لگانے سے کوئی کسی بھی سبد کا بپرید بنا دیتے ہیں اس کا مطلب اس کا نقر آتمق بنا دیتے ہیں پر آ سبد لگانے سے نکر آتما نہیں منتا ہے بلکہ آ لگانے سے اس کا عارت ہو جاتا ہے بھر جسے لکھا ہوا ہے آجیون مطلب جیون بھر مطلب جیون بھر آکنٹھ کا مطلب کنٹھ بھر سمجھے کہ نہیں آجیون کا مطلب جیون بھر اور آکنٹھ کا مطلب کنٹھ بھر اس کا مطلب ہے اگر یہ آ جائیں گے تو یہ کہاں ہے اب بیائی بھاو سماس میں ہیں یہ کہاں پہ ہیں یہ دونوں اب بیائی بھاو سماس میں ہیں پرندو جب یہ آئے گا یہ والا آ لگ کے آئے گا پھر نشتت پرود سماس میں ہو جائے گا اس بات کو خاص یاد رکھئے کیسے یہ یہاں پہ کیسے پہنچ جاتا ہے آ جیون آ کنٹ ہے آ بے ہی بہت سماس آ جب لگ جائے بڑا آ لگے تو آ بے ہی بہت سماس پرندو جب چھوٹا آ لگے کیونکہ چھوٹا آ نکرات مکتہ کا بھاؤ دیتا ہے اس لئے وہ کیا ہو جائے گا تو پہرے بچے وہ ہو جائے گا آپ کا نشتت پرود سماس ٹھیک ہے پھٹاک سے سکرین سوٹ کریے پھر آگے کی بات کرتے ہیں دلدیس سکرین سوٹ کریے ہو گیا چلو آگے دیکھیں آگے دیکھیں تو پہرے بچے یاد رکھئے گا کیسے یہ کلیس کیسے کرتا ہے اب بہی بھاؤ سے جب اس میں بڑا آگ اراب نے لگا دیا تو اب بہی بھاؤ بن جائے گا اور اگر چھوٹا آ لگایا تو نشتت پرود سماس ہی رہے گا یا نشتت پرود سماس بن جائے گا کیونکہ کیونکہ چھوٹا آ ہوتا ہے یہ میسہ نگرات مکتہ کا بھاؤ دیتا ہے اچھا دوسرا ہم کو کون سا پڑھنا تھا سر دوسرا ہم کو پڑھنا ہے لپت کارکچن کارکچن تک پرود سماس اب دیکھیں سب سے پہلے بات کریں لپت کارکچن تک پرود سماس کے پریباسہ کی بات کریں تو ہم کہیں گے ایسے سماسک پد یا ایسے دو پد ہم لکھیں گے ایسے سماسک پد جن کے مدھیا جن کے مدھیا بیبھکتی چنہوں کا لپھو لپ ہوتا ہے لپت کارکچن تک پرود سماس تک پرود سماس کہہ لاتے ہیں اب دیکھیں اب اگر اس کا نام یہ ہے لپت لپت کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا آپ نے کبھی بچ میں میں لکا چھپی کھیلی ہوگی تو ایک تو کیا بیگتی کبھی گائب نہیں ہوتے ہیں دیکھیں گائب ہونا الگ بات ہے اور چھپ جانا یا لپت ہو جانا الگ بات ہے لپت ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ہم واپس لا سکتے ہیں تو اگر بات کریں ہندی میں لپت کارک کون لپت ہو جاتا ہے کارکچن لپت ہو جاتا ہے جیسے ایک ہم چھوٹا سا اگرامل لے لیتے ہیں ہم نے لکھا منوہر کیا لکھا دیکھیں یہ منوہر دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی کارکچن لپت ہو لیکن چھپا ہوا ہے منوہر میں ہو جائے گا من کو من کو ہرنے والا دیکھیں اب یہ چھوٹا سا سبد لکھا ہوا ہے منوہر اور اس کا جو بگ رہے ہیں وہ کیا ہے اس میں دیکھو کو کارکچن چھپا ہوا ہے من کو ہرنے والا تو دیکھیں کو کارکچن یہاں پر چھپا ہوا ہے اسی لئے اسی کو کہہ اگر اس سے پوچھا جاتا تو آپ کہیں گے یہ ہے لپت کارکچن تطپورو سماسز کا مطلب ہے ایسا تطپورو سماس جس میں کارکچن کیا ہو لپت ہو یہ دیکھو چھپا ہوا ہے سمجھ گئے میری بات میری بات سمجھ گئے اب اگر بات کریں اس کے بھید کتنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بھی تو بھید ہوں گے تب ہی تو ہم پڑھیں گے تو آپ سبھی جانتے ہیں کارکچن کتنے پر کارکے ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے سر جی آٹھ پرکارکے ہوتے ہیں کرتا کارک کرم کارک کرن کارک سمبردھان کارک اپادان کارک شممند کارک سمبودھان کارک اور سممند کارک ادھکرن کارک اور سمبودھان کارک آپ سبھی جانتے ہیں کہ شروعات میں کرتا سے شروع ہوتا ہے اور آخری ہوتا ہے سمبودھن سے پر جب ہم تدپورت سماس کی پہرے بچے بات کر رہے ہوتے ہیں تدپورت سماس میں ہم کارکچینوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کرتا اور سمبودھن کارکچینوں کو سامل کتہ ہی نہیں کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب آٹھ میں دو چلے گئے بچے چھے اس کا مطلب ہے یہ چھے پرکار کے ہوتے ہیں کون کون میں لکھ دیتا ہوں تو یہ ہوتے ہیں چھے پرکار کے کون کون ہوتے ہیں جرائیات یا دھیان دیجئے گا تو پہلا تو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کرم کارک کرم کارک یا کرم تطپرو سماس لکھے ایسے کرم تطپرو سماس اگلا کون سو ہو جائے گا کارن تطپرو سماس پھر سمپردان سمپردان تطپرو سماس پھر اپادان تطپرو سماس آگے سمبند تطپرو سماس اس کے بعد میں ادھ کرن تطپرو سماس تو اس پرکار سے یہ جو ہیں یہ ہمارے چھے ٹھیک ہے اس پرکار سے یہ ہمارے چھے پرکار ہوتے ہیں تطپرو سماس کے کرم تطپرو سماس eher کرنا تطپرو سماس اپادان تطپرو سماس پھر ہم ایک ایک کی چرچہ کرنا شروع کرتے ہیں لیا چلیں دیکھیں آکر پہرے بچے ہم ایک ایک کی دھیری 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 کر کر چرچہ کریں گے آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے ان کو پڑھتے جائیے سمجھتے جائیے تاکہ آپ کو کبھی بھی دکت نہ آنی چاہیے کیونکہ ہم اپنی طرف سے افرٹ کرنا ہے آپ اپنی طرف سے افرٹ کرنا ہے ہمارا بھی سمیں برباد ہو رہا ہے اور آپ اپنا سمیں بھی برباد کرنا ہے یہ جو سمیں کی جو بربادی ہے یہ سارتھکتہ میں بدل جائے اس کا آپ کو اچھے سے یاد دھیان رکھنا ہے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے تو پہلے کی ہم بات کریں تو پہلا ہو جائے گا کرم تطپرس سماس اکے دیکھیں کرم تطپرس سماس اگر ہم بات آپ سے کر پوچھے پہلے بچے بات بتائیں ہم کو کیا آپ نے کارک چینے پڑھا ہے آپ کہیں گے سارے بلکل پڑھے نہیں پڑھے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے دیکھیں کرم کا جو کارک چین ہوتا ہے سب سے پہلے کرتا سا شروع کر دیتے ہیں اس میں نہیں ہے تو کیا ہوا کرتا کا کارک چین ہوتا ہے نے کرم کا کارک چین ہوتا ہے کو کرن کا کارک چین ہوتا ہے سیا کے دوارہ ٹھیک پھر سمپردان سمپردان کا کارک چین ہوتا ہے کے لیے دیکھیں یہ چیزہ ابھی آپ پڑھ لیجئے پھر جیسے ہی یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی ٹاپک پڑھا دیتے ہیں اس کے بعد میں آگے ہم چلیں تو آگے 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 گا ادھیکرنڈ ساری اپادان آگے 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 گا اپادان اپادان کے اگر ہم بات کریں تو اس کا کارک چین ہوتا ہے سے لیکن اس میں جو بھاؤ آتا ہے یہ بھاؤ ہمیسہ الگاؤ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر آگے کی بات کریں تو ہوتا ہے شمبند تو سمبند میں یہاں پر جو پریوک کیا جاتا ہے وہ پی جاتا ہے کاکی اور کے ہم بات اس کے رسپیکٹنگ کر رہا ہے تو بات ہم کر رہا ہے اپنے سماس کے رسپیکٹنگ کر رہا ہے جو سمبند کا جو جو کارک چین نے لیا جاتا ہے بہتا ہے اس سے وہ ہوتا ہے اس کے کاکی کے راری رے نانی نے لیکن ابھی جو ہم اپنے یہاں پر بات کریں گے وہ ہم کاکی کے پر ہی بات کرنے والے ہیں اس لئے ہم نے انہی کو لکھ دیا ہے بات کریں آدھکارن آدھکارن تطپروس میں ہو جائے گا میں اور پر ٹھیک سمجھ پائے کی نہیں تو آپ نے کہا سر ہم بلکل سمجھ گئے کہ یہ کارک چین ہوتے ہیں اب دیکھئے جو بھی جیسے بھی تطپروس اماس ہو اگر مان لیجئے کرم تطپروس اماس ہے تو کون سے کارک چین کا لوف ہوگا کو کا لوف ہوگا اگر ہم سمپردان کی پریباسہ لکھیں گے تو اس میں کلیے کا لوف ہو جائے گا آپ آدھان کی پریباسہ لکھیں گے تو سے کا لوف ہوگا لیکن آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ ان کے جو شبد ہوں گے آپ آدھان تطپروس اماس کی جو شبد ہوں گے وہ اپنے آپ میں خود ہی آپ کو الگاؤ دکھاتے ہوئے نجار آئیں گے جیسے بھے مکت بھے سے مکتی اس کا مطلب ہے بھے اور مکت جو ابھی میرے اندر بھے تھا وہ دور ہو گیا اس کا الگاؤ ہو گیا ہے سممند میں ہوگا کاکی کے اور ادھان میں ہو جائے گا میں اور پر تو آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو اگر ہم اس کی پریباسہ کی پیانے بچے بات کھنیں تو اس میں کس چین کا لوف ہوگا تو آپ کھینگے سر جک کو لکھ دیں گے ایسا تطپروس سماس ایسا تطپروس سماس جس کے دونوں پدوں کےidir جس کے دونوں پدوں کے مد یا جس کے دونوں پدوں کے مد یا دونوں پدوں کے مد یا دونوں پدوں کے مد یا تو ک کارچھن کا اب دیکھو کو کارچھن قہیے آپ قہیں اس کوUL پرسرگ نام وہی ہے کو پرسرگ لکھ دیتا ہوں میں کارک چن کو ہی پرسرگ پرسرگ کا لوب رہتا ہے لوب کا مطلب چھپا رہتا ہے اور نگلتا کب ہے جب اس کا وکرہ کیا جاتا ہے جیسے اس کے ایکجامپل کی بات کریں گے اس کے ایکجامپل میں دیکھئے جیسے ہے چت چور چت چور ماخن چور جیب کترا جیب کترا بال توڑ موہ توڑ سمجھ گئے دیکھیں چت چور چت چور کا مطلب چت کو چورانے والا تو آپ جب اس کا سماس وگرہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس میں کوکارک چن کا بھی لوب تھا ابھی اس میں چھپا ہوا تھا پر جیسے ہی آپ نے اس کا وگرہ کیا وہ کارک چن کھل کے آپ کے سامنے آ گیا ہو جائے گا چت چور کا ہو جائے گا چت کو چورانے والا ماخن چور میں ہو جائے گا ماخن کو ماخن کو چورانے والا جیب کترا میں ہو جائے گا جیب کو جیب کو کترنے والا جیب کترا میں ہو جائے گا پرسرگ کو پرسرگ کو پرسرگ اور کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک سماس کا جواب وگرہ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ پرتے سی روپ سے دیکھ پا رہے ہیں کہ جو چت چور ہے چت کو چورانے والا اس کا مطلب ہے اس سماس میں ہر ایک سماس میں جب آپ جب آپ نے اس کا وگرہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کو کا کو کارک چن کا یہاں پر لوگ تھا لیکن جیسے ہی آپ نے سماس بگرے کیا وہ کوکارکچن کھل کے آپ کے سامنے آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سماس ہے یہ جو ادارن ہے اس میں کون سا ہے تو اس میں کرم تک پروس سماس ہے آپ لوگ بہت ہی گھر سے دیکھئے دھیان دیجئے اس میں کہ جیسا ہی آپ نے سماس بگرے کیا تو کوکارکچن سب میں کھل کر کے سامنے آ گیا اس کا مطلب ہے اس میں کرم تک پروس سماس ہے پہرے بچے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو زیادہ لندی نہ ہو بڑی نہ ہو اس کے لئے ہم آج یہیں تک رکھیں گے اور ہم اب جو اگلی ویڈیو ہے اس پر آگے کنٹینو کریں گے اور اگلی ویڈیو ہم سارے تدپورو سماس کو ختم کر دیں گے اور بس ایک ویڈیو اور آئے گی میرے ایسی طرح سے بہوبری سماس تو اس کے بعد میں سارا کا سارا سماس کا سیگمنٹ ختم ہو جائے گا اور پھر آگے الانکار سرو ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں چند سرو ہو جائے گا پھر رج سرو ہو گا تو دھیرے دھیرے کر کے سارے سہیت کے پارٹ میں جلدی سے ختم کر دیتا ہوں تب تک کے لئے آپ لوگ لائک سیئر سسکرائب تو کرنا ہی کرنا ہے اس میں کوئی کہنے سننے والی بات ہی نہیں ہے مکی دبا کے پڑھئے سمجھے بوجھے جو نہیں آتا ہے کمنٹ میں لکھئے ہم آپ کو بتانے ایک بھرچہ کوشش کرتے ہیں تب تک کے لئے رحمنام نمزکار